اسلام علیکم دوستو امید کتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوگے پاکستانی فینس کے لیے بڑی خوش کبری بنگلہ دیش ٹیم پاکستان میں آنے کے لیے تیار ہو گئی بنگلہ دیش کی ٹیم اب پاکستان کا مکمل دورہ کرے گی بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان میں ٹیسٹ ٹیٹونڈی اور ونڈے بیچز کھیلے کے لیے تیار ہو گئی ہے دوستو پی سی پی نے آخر کار بنگلہ دیش کی رکیٹ بورڈ کو منع ہی لیا دوستو اس دورے کی مکمل تفصیل جاننے سے پھلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ پاکستان کرکیٹ اور پی اے سیل سے جوڑی ہر نئی خبر آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش کے دورہ پاکستان کی تو بنگلہ دیش پاکستان میں تین ٹیٹونڈی ایک ونڈے اور دو ٹیسٹ میچز کھیلے کے لیے پاکستان میں آئیں گے دوستو پہلا ٹیٹونڈی مقابلہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان چوبیس جنورڈی کو لاہور میں شام کے سات بجے ہی کھیلے جائے گا اور دوسرا ٹیٹونڈی میچ پچیس جنورڈی کو لاہور میں سات بجے ہی کھیلے جائے گا جس کے بعد تیسرا ٹیٹونڈی میچ ستائیس جنورڈی کو لاہور میں شام کے سات بجے کھیلے جائے گا دوستو ٹی ٹونٹی سیریز کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گی پہلا ٹیسٹ میچ سات فیوری سے گیارہ فیوری تک جاری رہے گا جو کہ صبح دس پہ تھی کھیلے جائے گا جس کے بعد ایک ونڈے اور ایک ٹیسٹ میچ پی ایس ایل کے بعد کھیلے جائے گا جی ہاں دوستو اس دورے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بنگلہ دیش کی ٹیم پہلے تین ٹی ٹونٹی اور ایک ٹیسٹ میچ کھیلے گی جس کے بعد پاکستان سپر لیگ کھیلا جائے گا پاکستان سپر لیگ کے چونسیس میچز کھیلنے کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم پھر پاکستان آئے گی جس کے بعد وہ ایک ونڈے اور دوسرا ٹیسٹ میچ پاکستان میں کھیلے گی دوستو اگر ہم بات کریں ونڈے کی تو ونڈے کے لیے صرف ایک میچ رکھی گئی ہے جوکہ تین اپریل کو دن کے ڈیٹھ بجے کھیلی جائے گی دوستو پہلا ٹیسٹ میچ راولپنڈی کے کرکیٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا پہلا ٹیسٹ میچ سات فروری سے گیارہ فروری تک جاری رہے گا جوکہ صبح دس بجے کھیلا جائے گا اور دوسرا ٹیسٹ میچ پی ایسل کے بعد پانچ اپریل سے نو اپریل تک جاری رہے گا جوکہ صبح دس بجے کھیلا جائے گا دوستو یہ پاکستانی شائکین کے لیے یہ بہت بڑی کچھ کبھی ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان کا ایک مکمل دورہ کرے گی جس کے بعد اور بھی بڑی بڑی ٹیمیں پاکستان میں آئیں گی اور پاکستان میں مکمل طور پر کرکٹ کی باہلی ہو جائے گی جس کے بعد پاکستان کے شائکین اپنے ہوم گراؤنڈ پر بڑے بڑے کھلالیوں کو اپنے گراؤنڈ میں کھلتا دیکھیں گے دوستو بنگلہ دیش کیرکیٹ بورڈ کی طرف سے یہ بہت اچھا قدم ہے بنگلہ دیش کیرکیٹ بورڈ نے پاکستانیوں کی دل جیت لیا ہے اب بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان میں آئے گی اور اس سے پاکستانی کلالی بہت خوش ہے اس حسلے پر اور وہ بنگلہ دیش کیرکیٹ بورڈ کا اور بنگلہ دیش ٹیم کا بہت شکر گزارہے ہیں کہ وہ پاکستان میں آنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں دوستو امید ہے کہ پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کے ساتھ بہت اچھا مقابلہ کرے گی ویسے تو پاکستان کی ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ پر تو کافی مضبوط نظر آ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بنگل ٹائگرز کے ساتھ ان کا کیسا مقابلہ ہوتا ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے سری لگا نے پاکستان کا مقابل دورہ کیا تھا جس میں دو ٹیس تین ونڈے اور تین ٹیٹونٹی میچز کھیلے گئے تھے پاکستان نے ونڈے کے تینوں میچز جیت لیے تھے اور وہ سیریز جیت لی تھی جس کے بعد دونوں ٹیس میچ ہوئے اور ایک ٹیس میچ درہ ہو گیا جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ پاکستان نے جیت کے وہ ٹیسٹ سیریز جیت لی تھی اور اس کے بعد سری لگا نے پاکستان کو ٹی ٹونی میں بہت تھی بری شکست دے کر تینوں ٹی ٹونی میچز جیت کے پاکستان کو اپنے ہوم گراونڈ پر فائٹ واش کر دیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان بنگلہ دش کے ساتھ اس دورے میں کیسا پرفرمنس کرتا ہے دوستو اپنی کھیمتی رہے کمنٹ سیکشن میں ضرورت ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں کونسی تبدیلیاں لانے پڑے گی تاکہ پاکستان کی ٹیم مضبوط ہو جائے اور بنگلہ دش کے ساتھ کافی اچھا مقابلہ کر سکے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تب تک اپنا خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ